احمدہ و نسلی و نسلیم على رسول احل کریم اما بات معزز ناظرین و سامعین دو تین ساتھیوں نے بڑا عجیب مسئلہ پوچھا تو ہمارے ذہن میں بات آئی کہ اور بھی پتہ نہیں ہمارے کتنے دوست تیار ہوں گے جن کے ذہنوں میں باتیں آتی ہوں گی تو آج اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں مسئلہ یہ پوچھنے لگے ہمارے ساتھی کہ سنیچر کے دن کیا مچھلی کھانا جائز نہیں ہے سنیچر کے دن مچھلی کھانے کا مسئلہ دیکھو اس کی کیا حقیقت ہے سنیچر کے دن مچھلی کھانے نہ کھانے کے بارے میں تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک دوسری بات سمجھتے ہیں بنی اسرائیل پہلے زمانے میں جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک مشہور قوم بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی اس کا نام تھا ایلہ یہ بحر قلزم ایک سمندر کا نام ہے بحر قلزم اس کے کنارے رہتی تھی ایلہ نام کی بستی تھی وہاں اس بستی پر اس بستی میں جو باشندے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی پہلے زمانے کا قصہ ہے یہ پہلے زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر نہیں آئے تھے اس سے پہلے پچھلی قوموں کا یہ ذکر ہے غالباً حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں غالباً یہ بستی تھی تو ان پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یہ آئی کہ سنیچر کے دن ان کو کہا گیا کہ تم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتے ہو اور سمندر کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں عام طور پر دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ مشلی کھانے کے مشلی پکڑنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں مشلیوں کا ان کا دھندہ اور بزنس ہوتا ہے کھاتے بھی ہیں پکڑ کے بیچتے بھی ہیں اللہ کی طرف سے ان ایلہ بستی والوں پر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تمہیں سنیچر کے دن مشلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے ہاں سنیچر کے سوا جو ہفتے کے چھے دن ہیں ان دنوں میں خوب پکڑو کھاؤ جو کرنا ہے کرو لیکن سنیچر کو مشلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا قرآن کریم کے کئی پاروں میں اس کا ذکر بھی ہے نوے پارے میں بھی ہے پہلے پارے میں بھی ہے اس قصے کا ذکر ہے خلاصہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے گڑھ بڑھ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور سنیچر کے دن مشلیوں کے شکار میں لگ گئے عجیب اللہ کے طرف سے آزمائش یہ تھی کہ سنیچر کے دن جس دن ان کو منع تھا مشلیاں پکڑنے کا مشلیاں خوب آتی تھی اچھل اچھل کر آتی تھی اور سنیچر کے سوا جو دن ہوتے تھے مشلیاں زیادہ نہیں آتی تھی آزمائش تھی ان کی گناہ کو اللہ نے آسان کر دیا تھا اب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر خلاصہ یہ ہے کہ ان کو مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں نبی پارے میں جہاں یہ آیت قصہ ہے وہاں لکھا ہے کہ اللہ نے ان میں جو بوڑے تھے ان کو اللہ نے خنزیر بنا دیا اور جو جوان تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا یہ اللہ کا ان پر عذاب آ گیا تو یہ جو عذاب آیا تھا یہ پچھلی قوموں پر پچھلی قوموں میں سے ایک بستی پر آیا تھا اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ سنیجر کے دن کا مسئلہ ہمارے لئے نہیں ہے ہمارے لئے ہفتے کے ساتوں دن جتنی حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھی ہیں ان کو کھانا جائز ہے ہم اگر یہ سوچیں کہ بھئی اس شریعت میں چونکہ منع تھا اس لئے میں بھی نہ کھاؤں تو اللہ تعالیٰ ڈبل سواب دیں گے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ بھی غلط ہے اس سلسلے میں قصہ سمجھیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے جو پہلے یہودی عالم تھے اللہ نے ایمان کی توفیق بھی ایمان لائے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں پہلے جس مذہب پر تھا اس مذہب میں چونکہ اونڈ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا اور سنیجر کی تعظیم کا حکمت تھا یعنی تعظیم کا مطلب ہی کہ سنیجر کی تعظیم کرنا جو احکام یہودی شریعت میں سنیجر کے بارے میں تھے تو ان احکام پہ میں چلوں یعنی اونڈ کا گوشت کھانا شریعت میں یہودی شریعت میں حرام تھا تو میں اونڈ کا گوشت نہیں کھاؤں کہیں اسلام میں فرض کوئی نہیں اونڈ کا گوشت کھانا تو انہوں نے سوچا کہ میں اونڈ کا گوشت نہ کھاؤں تاکہ یہودی شریعت پہ بھی عمل ہو جائے اسلام پہ بھی عمل ہو جائے اور اسلام میں اگرچہ جمعہ کی دن کی تعظیم ہے تو کیوں نے میں سنیچر کے دن کی بھی تعظیم کروں تاکہ دو دن کا تعظیم کرنے کی وجہ سے مجھے دبل عجر ملے یعنی الجمع بين الخیرین گویا کہ یہ ان کے دل میں خیال آیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے دل میں فوراً نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر گئی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت دوسرے پارے کی اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ ہم چونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبیہ الف الف تحیتی مسلام ہم چونکہ اس امت میں ہیں اب ہمارے جذبات ہمارے احساسات ہمارے اعمال ہماری سوچ ہماری فکر پوری کی پوری اسلامی شریعت کے ماتحت ہو پشلی شریعتیں ساری منسوخ ہیں اب اس شریعت پر چلتے ہوئے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی شخص اگر اپنے دل میں یہ سوچے کہ میں سنیچر کی تعظیم کروں یا فلا مذہب کی چیز کو اپنا لوں فلا مذہب میں یہ چیز اچھی ہے اس کو اپنا لوں تو یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس کا یہ عمل اس لئے ہماری شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری شریعت تو انتہائی معتدل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انتہائی متوسط اور معتدل شریعت ہم کو دی ہیں اس لئے ہفتے کے ساتوں دن جب چاہے آپ حلال چیزیں کھائیں مشلی کھائیں جو چاہیں کھائیں جس طریقے سے کھائیں اللہ تعالی ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی حلال روزی محیح فرمائے وآخذ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین